پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دوستو کی سدہ بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ آج سٹوڈیو میں ہم ایک ایسی سکشیت کو ریکارڈ کرنے کا پرطن کر رہے ہیں جس سکشیت نے پنجاب میں ایک بہت بڑا نام کمائیا اس سکشیت کا نام ہے ڈاکٹر دلیب کورٹیوانا جو ایک کہانی کار ہیں، اپنیاز کار ہیں، گدھے کار ہیں، سمیقشک ہیں اور پنجاب کے جانے مانے ادھیاپک ہیں ان کو انٹروو کرنے کا جو ایک پریتن ہو رہا ہے اس میں میں بھی شامل ہوں، میرا نام ڈاکٹر ستیش ورما ہے میں ان کا ودیارتھی بھی ہوں اور پنجابی انسٹی پٹیالا کے پنجابی بھاگ کا پروفیسر ابم ادھیاکش ہوں ڈاکٹر دلیب کورٹیوانا کےول ایک نام نہیں بلکہ ایک یوک کا نام ہے پوری بیسمی شتابدی کا جو دوسرا حصہ ہے اس حصے میں انہوں نے بھارتی ناری کو پنجاب کی ناری کو زبان دینے کا پریتن کیا اور اپنے اپنے آنسوں، کہانیوں، لیکھوں کے ذریعے ایک ایسا وستو اتھارت پرستود کیا جس وستو اتھارت کو اچھت اتھارت میں بدلا جا سکے ڈاکٹر دلیب کورٹیوانا جی جیسے کہ آپ کے بارے میں میں نے ابھی بتایا آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کونسی بات تھی، وہ کونسا اکشن تھا جس اکشن یہ لگا کہ دلیب کورٹیوانا نام کی ایک لڑکی لیکھک بننے جا رہی میں لیکھک بننے کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا یہ تو زندگی میں ایسے مقام آتے رہے کہ لیکھت نے میرے سے لکھوا لیا بات اصل میں یہ تھی کہ میں پیدا تو ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی تھی دلیانہ ڈسٹک کے مگر میری بھوہ جس کا گھر والا پٹیالہ میں پولیس کوتبال تھا ان کے کوئی بچہ نہیں تھا وہ میرے کو لے آئی اپنی بیٹی بنا لیا گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا میری کوئی کمپنی نہیں تھی اکیلے میں رہتی بڑے بڑے لوگ وہ اس گھر میں وزٹ کرتے میرے جو فکفر جی تھے وہ ایک بڑے آدمی تھے بڑے پولیٹیشن بھی تھے بہت راجنیتک نیتا بھی ادھر آتے سدا سورن سنگھ راجکماری امرتکور پارگو گنی کرتار سنگھ میں اس میں خوش ہی گئی تھی اپنی بات کرنے کو کوئی ہے نہیں تھا مگر ایسے ہی میں پھر کتابوں کی طرف رچت ہو گئی بہت سی کتابیں پڑتی گئی جتنے بھی میرے ہاتھ میں آتی گئی پڑتی گئی اس کے بعد ایک سماع ایسا آیا جب جو کچھ میرے مند میں تھا وہ میں کہنا چاہتی تھی پر کس سے کہوں کیسے کہوں یہ سمجھ نہیں آتا جو پہلا اپنیاز تھا میں نے لکھا اور میرے کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ میں نے کیا لکھا کیسا لکھا اس کی جو پانڈو لپی تھی میں نے یہاں پنجاب میں ایک بڑا آرٹسٹوں کا اپریشیٹ کرنے والا وائس چانسلر ڈاکٹر رندھاوا تھے میں نے ان کو پانڈو لپی پوسٹ کر دی یہ کہہ کے کہ دیکھ لینا ایک ایسی ہے انہیں نے اس کو پڑھا پڑھنے کے بعد میرے کو خط لکھا کہ میں سمجھتا تھا کہ ایسی رچنائیں صرف انگریزی بھاشا میں ہوتی ہیں تو نے تو کمال کر دیا اور میں بہت خوش ہوا ہوں کہ ایک جٹاندی لڑکی نے ایسا بڑیا لکھ دیا اور انہوں نے ایک پبلیشر کو بھی دیا کہ اس کو پبلیش کر دو پبلیش ہو گیا تو میں نوبلسٹ بن گئی اس اپنیاس کا کیا نام تھا اس اپنیاس کا نام تھا اگنی پریقشا اگنی پریقشا یعنی اگنی پریق ہے پنجابی میں اگنی پریقشا میڈم یہ تو بات ہوئی کہ آپ نے کہا کہ کیسے پہلا اپنیاس لکھا گیا اس سے پہلے آپ نے کچھ کہانیاں لکھیں اس میں ہم بعد میں آتے ہیں پہلے اس بات پہ آئیں کہ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ میں ایک گاؤں میں پیدا ہوئی وہ گاؤں کون سا تھا اس گاؤں میں اب کتنی عمر تک رہے جب اس بات پہن کے بارے میں بتائیے وہ چھوٹا سا گاؤں جس میں کوئی نہ سکول تھا نہ ڈسپنسری تھی نہ کوئی سڑک تھی کچھ بھی نہیں تھا ربوں اس کا نام مگر میں شاید ایک سال کی بھی نہیں تھی جب میرے بھوا میرے کو لے آئی ایک سال کی عمر میں یا بھوا کے پاس آئے ہیں مگر جب بھی چھوٹیاں ہوتی تھی ادھر پڑتی تھی میرا ایسی من ہوتا تھا کہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے پاس اپنی مدر کے پاس گاؤں میں جاؤں چھوٹیوں میں ان کے پاس جب یعنی آپ نے ایک ہی وقت میں شہر اور گاؤں دونوں پریویش میں رہنے کا آپ کو ایک موقع بھی ملا اور دونوں پریویش کو آپ ایک تلنات مگن جریعے سے دیکھتی بھی نہیں اتنی تو سمجھ نہیں تھی دیکھنے کی اپنے آپ ہی دونوں سائز سے آتا گیا اچھا میڈم اس بات پہ آتے ہیں کہ آپ ایک سال کی تھی تو آپ کے بو اور فوفا آپ کو پٹیالا شہر لے آئے آپ کے فوفا بہت بڑے جیل میں آفیسر تھے ان کے پاس بہت بڑے راجنیتک نیتہ آتے تھے آپ کو ایک پڑھائی لکھائی والا بات مل گیا لیکن وہاں کیوں کہ کوئی ساتھی نہیں تھا کوئی اور بھائی بہن نہیں تھا تو کتابوں سے دوستی ہو گئی اب کتابوں کی جو دوستی ہے اس کے سمانانتر آپ جب گاؤں جاتی ہیں تو گاؤں کا محول کیسا لگتا تھا شہر سے گاؤں میں جاتے ہوئے گاؤں کا محول بھی بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ ادھر ایک کولیکٹیو لائف ہوتی تھی میرے کوئی ایک انسیجنٹ یاد ہے میرے بابا جی نے کہا کہ ہمارا ایک کام کرنے والا تھا بدرا کہ تو بدرے کو بلالا میں جیسے پٹیالا میں دیکھتی تھی کے سرونٹس کو نام سے بلاتے ہیں میں نے ایسی جا گیا بدریا تیرے کو میرے بابا جی بلا رہے ہیں وہ نہیں بولا میں نے سمجھا انہیں کوئی سنائی نہیں دیا میں نے پھر کہا بدریا تیرے کو میرے بابا جی بلاتے ہیں پھر بھی نہیں بولا جب میں تیسری دفعہ کہا تو میرے کو تھوڑا کہنے لگا چل چل میں آتا ہوں وہ میرے گریند فادر کے پاس آیا اور آکے کہنے لگا سردار جی آپ تو کہتے ہوں آپ کی یہ لڑکی پٹیالا میں پڑھتی ہے مگر اس کو اکل تو ڈکے گی نہیں ہے میرے کو نہ بابا نہ بھائی نہ تایا نہ چا یہ بولتے ہیں بھدریا as if he is my grandmother تو میرے کو سمجھ لگی کہ گاؤں میں زندگی جو ہے یہ الگ لگنی چلتی سب کی سانجی ہوتی وہاں رشتوں کی ایک گریما ہے یعنی جب ہم شہر میں آتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم کلچڑ ہو گئے لیکن زیادہ کلچڑ زیادہ سانسکریت ہم گاؤں میں ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ہر انسان کے ساتھ آپ کسی رشتے سے بندے ہوئے ہیں ایک میرے میں یہ بتائیے کہ جب آپ گاؤں میں تھی آپ کے اور بھائی بہن کیا تھے ان کے ساتھ آپ کا کیسا محول بنتا تھا شہر سے جانے کے بعد بھائی تو سب سے آخر میں پیدا ہوا میری بہنیں تھی وہ بھی ہوسٹلز میں پڑ دی تھی گاؤں میں تو گاؤں کے بچوں کے ساتھ ہی جہاں ان کے سٹیوں میں آتی تھی کھے لیتے تھے ایک میڈم آپ اپنے گھر کی جو پریسٹ بھومی ہے بیک گراؤنڈ اس کے بارے جیسے آپ نے کہا کہ میری بہنیں ہوسٹل میں پڑتی تھی تو ایک گاؤں ربوں چھوٹا سا گاؤں کاؤں سے جیلے میں تھا اس سمائی ہے لودھیانہ جیلے میں ہے تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ربوں اس گھر کی ایک لڑکی تو آپ یعنی دلیپکور اپنے بھوا پوپا کے پاس شہر میں آتی ہیں اگر پوپا بہت بڑے آفیسر ہیں راجنیتک نیتا ہیں تو ظاہر ہے کہ جس گھر میں ان کی شادی ہوئی بڑا گھری ہوگا اور ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی بہنیں ہوسٹل میں پڑتی تھی سو آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے جب ایک گاؤں کی بچیں ہوسٹل میں رہتی ہیں تو ظاہر ہے کہ بہت سمپن گھرانہ ہوگا تو آپ اس سمپنتہ کے بارے میں تھوڑا بتائیے جو آپ کو وراثت میں وہ سمپنتہ ملی میرے جو گرینڈ فادر تھے کیا نام ان کا سردار حضورہ سنگھ وہ آرے دولے کے گاؤں میں مانے ہوئے بڑے آدمی سردار بڑے زمیدار سردار تھے مگر اس ٹائم ایک دفعہ میرے کوئی یاد ہے کہ انہوں نے شاید کوٹ میں کسی کی گواہی دی تھی اور اس میں کہا تھا کہ میرے پاس دو لاخر پیا کیش ہے جی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈاکو لوٹنے آگے لوٹنے کا پریاس کرنے لگے ہم ڈرنے لگے جب چھٹیوں میں ہمیں جاتے تھے کبھی ایک میں سوتے تھے کبھی دوسرے میں بھاگنے کے رستے بتائے جاتے تھے کبھی کسی چھوٹے آدمی کے گھر میں جا کے سوتے تھے اور میرے جو پولیس میں تھے فوپا جی انہوں نے پولیس والوں کو کہا کہ بھائی چکر مارتے رہو اس گھر میں گاؤں میں جا کے جی وہ آتے جاتے رہے جی ایک دفعہ کیا ہوئے ڈاکو بھی پولیس کی بردی پا گیا گیا میری گرینڈ مدر ان کو کہے کہ نہیں بھائی میں کھائے پیئے بنا نہیں جانے دیتی وہ کہنے میں آتا جی سردار جی کہاں وہ کہنے میں آتا جی سردار تو گھر میں نہیں ہے بس گھر تھوڑی لے گیا وہ میں نہیں جانے دیتی اور جب وہ چلے گئے دودھ داد بھی تو پتہ چلا کہ دوسرے گاؤں میں جا کے انہوں نے ڈاککا ڈالا گولیاں چلائیں جی سو اس گھر کی سمپنتہ تو ایک طرف تھی دوسری طرف یہ سنتاب بھی تھا کہ ڈاکو پتہ نہیں کب آ جائیں کس کو مار جائیں کب لوٹ لیں جاہی رہا ہے کہ سمپنتہ سنتاب تو ہوتی ہی ہے اچھا میں نے اب تھوڑا اس طرف آتے ہیں کہ جس شہر میں آپ پڑھے لکھے بڑھے ہوئے بتانا چاہوں گی کہ میرے گرین فادر کی ایسی پوزیشن تھی کہ جب اس کی بیٹی بڑی بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو دو ڈھائی کو اس پر ملود شہر وہاں ایک چھوٹا سا راجہ تھا اس نے ساری براد کو کھانا کیا تھا اور براد اتنی تھی ہمارے گاؤں سے لائے کے ملود براد ہی براد تھی جو آپ کی بھوہ کی شادی وہ ایک ڈاکٹر کا لڑکا تھا اور وہ چیف کالج میں پڑھتا تھا اور یہ اس سمیں میں یہ ایک ریر باگ تھی بہت الگ باگ تھی جس بھوہ کے پاس آپ پٹیالہ میں رہیں آپ کی دوسری ماں ہو گئیں جنہوں نے آپ کو گود لے لیا ان کا کیا نام تھا گلاب گار اور آپ کے پھوپا جی کا نام سردار تارہ سنگھ سیدو اچھا آپ کے ماتا پتا کا کیا نام میری ماں کا نام تھا سردار نی چند گار اور پتا جی کا نام سردار کا کھا سنگھ تو آپ کو دو ماں اور دو پتا کا پیار ملا نہیں ماں تین ملی تین ملی کیونکہ پڑھ جی کا ایک پہلی شادی بھی تھی اچھا اچھا تو وہ بھی ساتھ میں تھی وہ بھی ساتھ میں تھی سو تین ماں تو آپ کو گھر میں مل گئیں اور چوتھی ماں آپ نے خود چون لی ماں بول لی پنجابی کیونکہ کہتے ہیں نا کہ سبھی کی دو ماں ہوتی ہیں ایک ماں جو جنم دیتی ہے دوسریوں زبان دیتی ہے سو آپ کو جنم دینے والی ماں کے ساتھ دو ماں ہیں تو گھر میں مل گئیں اور دوسری ماں آپ کی چوتھی ماں ہو گئی پنجابی بھاشا اور میڈم بھی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ جب آپ پٹیالا میں آگئی ہیں اپنے بوہ پوفا کے پاس تو پٹیالا ایک شہر ہے اس سمیں بھی بڑا شہر تھا ریاستی شہر تھا ظاہیر ہے کہ یہاں بہت خوبصورت فل بوٹے سڑکیں موٹر کاریں سب کچھ تھی تو آپ کو ایک گاؤں میں جنم لینے کے باوجود ایک شہر میں رہنے کا سوف سر پراپت ہوا تو جیسا آپ نے بتایا کہ بچپن میں آپ اکیلی تھیں اس لیے کتابوں سے دوستی ہو گئی یہ تو ہوا گھر کا محول لیکن آپ کا لالن پارلن کیسے ہوا پڑھنا لکھنا کیسے شروع ہوا تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے ایک سردار پریتم سنگھ سدھو تھے ان کی بیٹیاں پڑھتیس تھی سکول میں اور وہ میرے کو سکول میں لے گئی پہلے دن کون سے سکول میں یاد ہے کش وہ ادھر ہی تھا سنگھ سوا سکول سنگھ سوا سکول جی جی وہ لے گئی تو پہلے دن ہی تیچر نے کسے لڑکی کے تھپڑ لگا دیا میں نے کار واپس آکے کہا کہ میں نے تو پڑھنے نہیں جانا میں تو پڑھنا ہی نہیں جو میرے پڑھ جی تھے وہ کہتے کوئی بات نہیں نہیں پڑھتی نہ پڑھنے لو ایک سال بیٹھ گیا پھر بھی میں نہیں پڑھی دوسرا تھا سال بھی بیٹھنے والا تھا میری بھوا جی بہت نراز ہوتی تھی کہ اس کو انپڑھ رکھ لوگی کہ لڑکی بڑی ہو رہی ہے لیکن پڑھنے نہیں جاتی وہ بولتے بھی پھر انہوں نے کیا کیا ایک وکٹوریا سکول میں تیچر ہوتی تھی سردار گیان سنگھ راڑے والے کے سالے کی وائف جس کو اس نے چھوڑ دیا تھا اس کو انہوں نے ریکیسٹ کی کہ اس کو گھار آ کے پڑھا دیا تھا وہ لیڈی جو تھی میں نے کہا میں نے تو پڑھنا ہی نہیں مگر وہ گھار آ کے بولتے ہیں آپ پڑھائی نہیں کریں گے چلو ہم باتیں کریں گے کہانییں کریں گے اپنی اچھی اچھے لگنی والی وہ وارت تھی اس کو کار میں لیا جاتا چھوڑا جاتا کبھی تانگیں میں لاتی چھوڑی جاتی اس نے ایک سال میرے کو پڑھایا میرے کو بہت اچھی لیا ایک سال کے بعد اس نے میرا پانچ میری کا امتحان دوا دیا اچھا اور میں پانچ بھی ہو گئی وہ بولتی ہے اب چھے میری میں نا تو میرے سکول میں ہی داخل ہو جا میں مان گئی ویکٹوریا سکول میں جب وہ لے کے گئے تو اب سیدھے چھٹی میں ہی سکول گئے پانچ دریاؤں کی بیٹی نے پانچ کلاسے تو گھر میں ہی کر لی اور وہ جو پرنسیپل تھی میس سین وہ بولتی ہے نہیں اس کو نہیں میں داخل کر سکتی یہ تو بہت چھوٹی ہے میں نے فراک پہنا ہوا تھا کچھ پہنے ہوئی تھی اور ایسے ایسے چھوٹی ہلاتی ہے چلی گئی وہ کہتی نہیں یہ تو بہت چھوٹی ہے اس کی تو ایج ہی نہیں ہے اتنی چھٹی والی ایج نہیں ہے اور میرے بیجی جو ساتھ میں گئے تھے وہ کلدیب کو اور بہن جی کو لگ بلا کے بولتی ہے انہوں نے میرے تین سال زیادہ لکھا کے ایج میری بڑھا کے میرے کو چھوٹی سی دکھائی دیتی ہے اس کی ایج تو ٹھیک ہے ایج میں نے یہ بتائی ہے کہ جس سمیں آپ سکول جانے لگیں تو ظاہر ہے کہ آج سے ارد شتاب دی پہلے کا واتا ون اس سے بھی جادہ کا واتا ون ہوگا تو اس سمیں جس گھر میں آپ رہتی تھی خاص کر وہاں ایک پردے والا محول ہوگا ہم نے آپ کی جو آتم کتھا ہے ننگے پیراندہ سفر ہندی میں بھی وہ چھپی ہوئی ننگے پاؤں کا سفر اس میں پڑا ہے کہ وہ پردے والے ٹانگے ہوتے تھے ٹانگے ہوتے تھے پردے والے جس میں آپ جاتی تھیں وہ کیسا تھا واتا تھوڑا سامنا آنکھیں میچ کر اگر سوچیں تو ایک پردے والا ٹانگا ہے اس میں ایک لڑکی بیٹھی ہے کچھکار میں وہ تھوڑا سا محول بتائی ہے ایسے تھے کہ لڑکیوں کو جہاں عورتوں کو ایسے نہیں گھومنے دیتے تھے باہر کہ بزار میں چلی جائیں جہاں سنما دیکھنے چلی جائیں ہمارے گھر میں جب کپڑا بھی کھریدنا ہوتا تھا تو کپڑے والا ٹانگا بھر کے تھانوں کا دکان گھر میں آ جاتا ٹانگا بھر کے تھانوں کا لے آتا تھا وہ اندر بھیجی دیتا تھا کہ جو جو بی بی جی کو پرسند ہے اس میں سے نشان نہیں لگا دے وہ پھاڑ کے دے دیں گے وہ نہیں تھی جاتے ایک ریاستی محول ہو گیا دوسرا اس سمیہ وہ پردے والا محول ہو گیا پھر اس لئے جب میں سکول بھی جاتی تھی تو چاہے کار میں جاؤں چاہے ٹانگے میں جاؤں تو پردے والا ہوتا تھا یہ ٹانگا یہ کار لیٹھ ہو گیا سکول میں تو میں نے آنا نہیں تھا سکول میں بیٹھنا تھا ابھی بیٹھے رہنا ہے اچھا میں نے وہ سکول کا کیسا تھا سہیلیوں کے ساتھ ملنا کھیلنا چہکنا بولنا پڑھنا وہ واتا ورن تھوڑا بتائی سکول کا محول بہت اچھا تھا مسین ایک بنگالی لیڈی تھی اور ویسے تو ساملی تھی بہت خوبصورت لگتی تھی وہ اس تائی میں وہ بولتی بہت میتھا تھی اور بڑے سالوں سے اویدری پرنسیپل تھی شادی اس نے نہیں کی تھی سکول کی اپر سٹوری میں وہ رہتی تھی کبھی کبھی ہمیں چھپ چھپ کے پاڑیاں چڑھ کے شیشے میں سے اس کا گھر دیکھنے جاتے تھے اور وہ تلسیم سا رہتا تھا سیڑییں چڑھ کے دیکھیں کہ پرنسیپل کیسے رہتی ہیں کہاں ہیں اور جو ہماری تیچرز تھی وہ بہت اچھی لگتی تھی ہمارے تو اچھا مہنو آپ تھوڑا سب آگے آتے ہیں کہ سکول تک جو آپ کا واتاورن تھا جس پریویش میں آپ رہیں وہاں آپ کی کتابوں سے دوستی ہو گئی یعنی آپ کتابوں کے پاٹھک بن گئے یہ رشتہ پاٹھک اور پستکوں کا ہی رہا یا سکول میں ہی کوئی لکھنے کا اپکرم کیا یا اس طرف جانے کی شروعات ہوئی سکول میں کچھ نہیں لکھا مگر سکول میں ہمارا ایک تیچر تھا پروفیسر بلوان سنگھ تھے ہمارے کوئی ایک دن پتا چلا کہ تیسری ایم میں کی ہے اور یونیورسٹی میں فرسٹ رہا ہے اس کے آنے سے پہلے میں نے ایک چط پر لکھ دیا سر we are proud of you رکھ کے بیٹھ گئے ایسے تو جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بات کر لیں ایسے بات کر سکیں ایسے آیا چٹ دیکھی ایسے کلاس کو دیکھا پھر میرے کو بولتا تو نے لکھا ہے میں نے کہا ہاں جی میں نے لکھا ہے وہ بولتا ہے you are proud of me yes کہتا i also want to be proud of you یہ کہہ دیا بیٹھ گیا پڑھا نہیں لگ دیا یہ بات آئی گئی ہو گئی اس کے بعد میں نے بی اے کیا ام اے کیا کہانیاں لکھیں پھر نوول لکھیں جب میرے سیکنڈ نوول کو ساہت اکدمی کا آوارڈ ملا یہ ہے ہمارا جیونا بھارتی ہے ساہت اکدمی کا آوارڈ ملا یہ میرا خیالہ انی سو اکتر میں ملا سیونٹی ٹو میں سیونٹی ٹو بہتر میں جی جی تو بہت سی ٹلی گرامز آئی لٹرز آئی اس میں ایک پوسٹ کارڈ آیا جس پر کھلی یہی لکھا تھا آم پراؤڈ آف یو نیچے بلوان سنگھ بلوان سنگھ با با آپ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی وہ ساہت اکدمی انعام سے بڑی خوشی ہوگی یہ بلکل بلکل پوسٹ کارڈ دیکھ میں نے ابھی بھی سنبال کر رکھا ہوا ہے وہ پوسٹ کارڈ اچھا میڈم میرا خیال ہے کہ آپ شاید پہلی لکھک ہوں گی جن کو دوسری کتاب پہیس آئیت کی ایڈمی پرسکار ملا ہو ہاں میرا خیال ہے اچھا میں نے یہ بتائیے جو سا میں آپ کو ادھیا پک پڑھاتے تھے بی اے میں جیسے پروفیسر بلوان سنگھ نے آپ کو انسپائر کیا مس سین نے انسپائر کیا وہ بی اے کے دو سالوں میں کون کون سے ادھیا پک تھے پروفیسر پیتم سنگھ تھے جو وہ آپ کے گرو ہیں میرے دادا گرو ہیں ابھی تک آپ کے اوپر وہ پورا کنٹرول رکھتے ہیں تو کیا کر رہی ہے کیا لکھ رہی ہے جی جی ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے وہ مزاق بھی کرتے تھے کھلی باتیں بھی کرتے تھے مگر بڑے سیریس قسم کے یعنی ہساتے بھی تھے رولاتے بھی تھے دونوں کام کرتے تھے ڈانڈتے بھی تھے میں نے بی اے کرنے کے بعد میں نے سوچا میں دونوں آئی ایس کرا کروں میں نے بہت جھگڑا کر کے گھر میں ڈیلی میں جا کے لا اینڈ ایم میں ہسٹری ڈبل کورس جوین کر لیا جو سمیں ڈبل کورس کر سکتے تھے ہاں کر سکتے تھے تین سال میں ڈبل کورس تھا ہوسٹل میں مرنڈہ ہوسٹل ڈبل کورس جوین کر لیا اور تیسرا کورس آئی ایس جو ہے وہ ذہن میں بیٹھا ہوت ہوگی نہیں یہ پاس کر کے نا پھر وہ آئی ایس کا اقزام دوں گی اور مرنڈہ ہوسٹل میں رہنا شروع کر دیا جو سیدھے دیلی پہنچے یہ بتائیے کہ جب پٹیالا سے سیدھے دیلی چلیں گے آپ کی بھی ایک جو اپنیاز ہے پیلے پتیاں دی داستان اس میں بھی نائکہ پٹیالا سے دیلی جاتی ہے وہ کوئی اور پرسنگ ایک ہے آپ اپنے جیون کے پرسنگ میں بتائیے جب پٹیالا ربوں سے پٹیالا آئے پٹیالا سے دیلی چلے گئے تب آپ کو کیسا لگا کیسا باتا بان کیا تب دیلی آئی میں تو بہت سے خوستل میں رہتی تھی شام کو گھومنے نہیں جاتی تھی لڑکوں کے ساتھ مکس نہیں کرتی تھی اسیدھے کلاسز میں جاتی کلاسز میں ہوسٹل میں آئی ابھی میرے کو ڈیڑھ مہینہ ادھر ہوا تھا کہ میرے پپر جی در پرنسپل تیجا سنگھ سے ملے کسی دن انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی ڈبل کورس کر رہی ہے وہ بھی دیلی میں اور آئی ایس بننے کا سپنا لے رہی ہے پرنسپل صاحب کہنے لگے آپ کی بیٹی کمجورسی ہے ڈبل کورس کے بوجھ سے مر جائے گی انہوں نے یہی بات پکڑ لی میرے کو کہا کہ واپس آئی میں نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑ کے آؤں گی میں تو یہاں ہی رہوں گی پھر انہوں نے جا کر میرے کو کہا کہ دیکھ میں بتا نہیں کتنے سال ہوں کتنے سال نہیں تو پہلے ہی چھوڑ کے چلی گئی بس میرے کو اسی بات نے مار دیا وہ جو باپ بیٹی کا جو رشتہ ہے میں نے کہا چھوڑ چلو چلو چلتے واپس آجا گی میں نے کہا پھر میں کچھ نہیں کرنا میں تو پڑھنا ہی نہیں بس بیے ہوگی کافی ہے پھر وہ پرنسپل کے پاس گئے ان سے پوچھنے لگے سب سے آسان امیں کونسی ہے کیا بات پرنسپل صاحب کہنے لگے پنجدی کے بہت کیونکہ ان کا اپنا ویشہ تھا اپنا ویشہ سب کو آسان ہی لگتا پرنسپل نے کیا وہیں آپ پہی فارم لیا اور میرے کو آکے بولتے ہیں میں بیٹا جی تیرے کو پنجابی امیں میں داخل کر دیا میں نے کہا میں تو پڑھنا نہیں ہے پر اتنے بھی میں بتمیز نہیں تھی کہ میں نے کچھ پڑھنا شروع کیا اسی دوران پروفیسر پی تم سے پڑھاتا تھا انہوں نے ایک ٹیسٹ لیا ٹیسٹ دس نمبر کا تھا میرے اس میں دو نمبر اور پھر وہ کلاس میں سب کو کہنے لگے دیکھو بھائی جو فیلوں میں فسٹ ہے بہت اچھے نیچے سے فسٹ اس کا پیپر آپ کو سناتا ہوں گلتیاں اتنی تھیں کہ وہ بولتے گئے کلاس ہستی گئی میرے کو بات میں پوچھتے ہیں ارے بھائی جس سٹوڈنٹ کا یہ پیپر ہے کیا وہ فائنل میں پاس ہو جائے گا آپ کو تو پتا تھا کہ میرا پیپر ہے پاس ہو جائے گا میں نے کہا جی پاس ہونے کی کیا بات ہے بہت اچھے وہ میرے کو کہنے لگے ہاں اسی کو کہتے ہیں موجھ ورنے کے مار کے مارنے باتوں باتوں میں کچھ حاصل کرنے کی اچھا ہاں یہ تھا ہمارا فائنل اگزام دو سال کے بعد ہوتا تھا اچھا اکٹھا ہوتا تھا دو سال کے بعد اور چھے مہینے گزر گئے میں ایسے ہی چلتے گئے اس دوران جو میرے ففر جی تھے وہ ہارڈ فیلر سے مر گئے اور پھر تو اور ہی گھر میں رونا دھونا ابھی اگزام ہوئے نہیں تھے اس سے پہلے سکس منت گزرے تھے اور بہت الٹھ ہو گیا اس دوران پرنسپل تیجہ سنگھ بھی کئی دفعہ گھر میں آئے اور پروفیسر پیتن سنگھ بھی آئے دوسرے ٹیچر بھی آئے مطلب پروفیسر پیتن سنگھ نے اور پرنسپل تیجہ سنگھ نے ہی کہا کہ سردار شب کی یہ اچھا تھی کہ تو ایم اے پنجاب بھی کرتی ان کی اچھا کے لیے بیٹا تیرے کو پڑھائی کرنی چاہیے تب ہی میں نے بکس خرید دی تب ہی میں روتی بھی تھی پڑتی بھی تھی اور پھر جب دو سال کے بعد اگزام ہوا تو میں یونیورسٹی میں ٹاپ کیا میرے کو خود بھی حرانی ہوئی کیسے ہو گیا کیا ہو گیا اور پھر جب میں نے سوچا پروفیسر پیتن سنگھ کو کیسے بتاؤں کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ وہ دو نمبر والا سٹوڈنٹ فرسٹ آ سکتا ہے پر اتنی جورت نہیں تھی کہ تیچر کو ایسے بول سکے میں نے کہا ان سے نا کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگ لیتے ہوں اس میں تو لکھنا ہی پڑے گا کہ بھائی انسٹی میں فرسٹ آئی ہیں میں نے کہا پروفیسر صاحب میرے کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دوں ٹھیک ہے انہوں نے بڑا اچھا کریکٹر سرٹیفکیٹ لکھا اس میں لکھا لاس لائنوں نے یہ لکھ دیا she can do much more in life than getting mere distinctions بہت اچھے وہ آپ سے یہی آپ ایک شاہ رکھتے ہیں اور میرے کو میں ہمارا تو بٹھا ہی بیٹھ گیا کہ جو جس جبات کی میں نے شیک ہی مار نہیں تھی کہ میں نے ٹاپ کیا انہوں نے کہا یہ میرے ڈسنکشن اب ایک بات یہ جو میں شروع کی تھی کہ آپ کے پتا شریح چلے گئے آپ اکیلے ہو گئیں پتا سوروک دو دھاپ کو نے پریدت کیا حوصلہ دیا تو آپ یونیورسٹی میں فرسٹ آئیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایم اے کا وہ جو ڈیڑ سال تھا پتا جی کے جانے کے بعد اس ڈیڑ سال میں آپ کا پڑھائی سے ناتا جوڑا پڑھائی اے میں پنجابی کی تھی تو ظاہر ہے کہ ساہت سے اور گھوڑا رشتہ ہو گیا تو اس ڈیڑ سال میں جو آپ نے ساہت پڑھا جس کی بنا پہ آپ فسٹ بھی ہائیں اس ڈیڑ سال میں کیسا رشتہ بنا ایک پاٹھ کا پنجابی ساہتے کے ساتھ اصل میں میں نے جو پہلے بکس پڑھی ہوئی تھی اس سے میری لینگوئی تو بن گئی تھی بھاشا بن گئی تھی تھوڑا میرے کو ایسے بھی لگتا ہے کہ میں کوئی بھی کام کرتی میں نے سکسیسول تو ہونا ہی تھا وہ ایک کانفیڈنس جو کانفیڈنس جو اچھا شکتی ہے جو کارے شکتی میں تبدیل ہو جاتی میں نے آئی ایس کرتی تب بھی میں نے ہو جانا تھا ڈاکٹر بنتی تب بھی میں نے بن جانا تھا اور ایسے پھر میں جب پڑھائی کرنے لگی یعنی ایک ایسا سو وشواش آپ کو اپنے اوپر ہمیشہ رہا کہ میں جو چاہوں کر سکتی سو میں نے کورس کی بکس جو تھی کورس میں جو ایک رائٹر کی ایک بک لگی ہوئی تھی میں نے اس کو سارے رائٹر کو پڑھ دیا بہت اچھے اور جب میں کبھی کچھ لکھتی تھی کچھ تیچر کو دکھا بعد میں میں خود اس کو پڑھ کے دیکھتی کہ میں نے کیا لکھا کیا میں نے لکھا کیا لکھا کیا لکھا گیا یہ جب آپ ایمے میں تھیں پچھلے دو سالوں میں اسی سمیہ کہیں لکھن کا بیج پھوٹا اس کا کیا بہانہ بنا وہ تو آپ نے بتا دیا کہ اپنے آس پہلا لکھا وہ تو بات والی بات ہے لیکن سب سے پہلے وہ کیسی پرستیتی بنی جس میں آپ آرام سے پڑھتی باتیں باتیں کرتی لکھنے لگ گئیں اور اس کو کیا آپ نے بہت سیریسلی لیا یا جیسے مزاک مزاک میں آپ کام کرے تھی لکھنا بھی مزاک مزاک میں ہو گیا وہ ہمیں تھوڑا سا پریشت بھومی بتائیں تھوڑا آرام سے کہ وہ ایک کیسے ایک ہنستے کھیلتا ویکتتو لیکن جیسے گمبیر محول میں پریورتت ہو جاتا ہے جب میں ایمے میں تھی تو کچھ سٹوڈنٹ میرے پاس آئے کہ کالیج میکزین کے لیے کچھ دو لکھ کر وہ جو مہندرہ کالیج کا میکزین ہے جسے مہندرہ بولتی ہے میں نے کہا میں نے کبھی کچھ نہیں لکھا میرے کو نہیں لکھنا تھا وہ بار بار آنے لگے کہ لکھ کر دو میں نے ان کو ٹالنے کے لیے ایک لکھ دیا کہ ایک پپل ہے وہ کہانی سناتا ہے بچوں کو ایک پپل کا برکش کہانی سناتا ہے کہانی لکھی کہانی فارم نئی ویسے ہی لکھ دیا جب کہانی سناتا ہے بچوں کو کہ دی ادھر یہ لوگ رہتے تھے یہ پنچھی آتے تھے میرے پاس یہ لڑکیاں آتی تھی یعنی پیپل کے برکش کی آتم کتھا کے روب میں آپ نے کچھ نہیں لکھ دیا تھوڑا سا دوک پیج وہ آپ کے پاس ابھی ہوگی تو نہیں رچنا ہوگی نہیں میں انہیں انہیں ان کو دے دیا اچھے وہ مہندرہ میں چھپ گیا میکزین میں چھپ گیا اور وہ پرنسپل تیجہ سنگھ نے جب پڑا انہوں نے میرے کو اپنے آفیس میں بولا لیا میرے کو بولے آپ نے کہانی بڑی اچھی لکھی ہے جو اور لکھی ہیں وہ بھی میرے کو دکھاؤ میں نے کہا جی میں نے تو ان لکھی نہیں اور کوئی وہ بولتے ہیں نہیں لکھی تو پھر لکھو میں نے کہا جی میرے کو نہیں آتی وہ بولتے ہیں جیسی بھی آتی ہے ہر ہفتے ایک کہانی میرے کو دکھاؤ اور میں بڑی گھبرائی تیچر کے سامنے نہ بول سکتے ہیں پرنسپل کا تو بالکل ہی روب ہوتا تھا اور بڑی مسئیبت پڑی میں نے اوٹ پٹانکسی کہانی لکھنی کوئی دو بچے ہیں جنگل میں کھو گئے رستہ بھول گئے کہانی بنانے کی کوشش کیا ایسے ہی ہر ہفتے دیتی رہی جب آٹھ دس کہانی ہیں ان کے پاس ہو گئی وہ میرے کو بولتے ہیں تبینہ ایک میرٹ سکولرشپ ہوتا تھا کہ بی اے میں اس کے سب سے زیادہ نمبر اس کو سکولرشپ دیتے تھے میرے کو بی اے کا ملا ہوا تھا مگر میرے کو پتا ہی نہیں تھا ڈیر سال کے بعد کلرک نے بتایا پرنسپل ساب کو کہ اس کا سکولرشپ کے پیسے پڑے ہیں وہ بولتے ایسے کرتے ہیں کچھ کہانیاں میں اپنی ڈال دیتا ہوں کچھ تیری لے لیتے ہیں ہم تیرے پیسوں سے ایک کتاب چھاپ لیتے ہیں میں کہا نہیں جی میں آپ کے ساتھ کتاب نہیں چھپاؤں گی کیوں میں کہا جو میری اچھی کہانی ہوئیں گی وہ آپ کے نام لگ جائیں گی جو آپ کی مادی ہوئیں گی وہ میرے نام لگ جائیں گی وہ بولتے ٹھیک اب تک کہانی کار بن گئی اب تیرے کیلیکی چھاپیں گے انہاں ہی بیسے انہاں لو کتاب تیار کرتی انہاں نے انٹرڈکشن لکھی ادے سفیری اچھا تو اوڈی اخیری فکر آئے لکھیا کہ کسے دن اے لڑکی بڑی بڑی لیگا ہوئے گی پر میں اوڈوں تک نہیں ہوں گا یعنی کچھ فکروں نے آپ کی زندگیوں کے دشا دی آپ کی جو یہ کہانی کی کتاب چپی اس کا نام کیا تھا پربلوہن پربلوہن جو پربلوہن چپی آپ کو یاد ہے کہ وہ کتنے پیسے سکولرشپ کے ملے تھے اس سمیں پتہ نہیں پرنسپل صاحب کوئی دے دیئے تھے کلرگ نے کتاب چپا رہی کون سا سن تھا یہ یہ تھا ففٹی سکس ففٹی سکس تو میڈم جو ففٹی سکس میں آپ کی پربلوہن ہوئی پربلوہن کا مطلب ہے کہ وہ جیسے دھارا چلتی ہے دریا کی ندی کی وہ بہت زور سے چلے اب یہ اتفاقن نام رکھا پربلوہن آپ نے رکھا کہ پروہیسر تیجہ سکنے رکھا میں نہیں رکھا تھا آپ نے کیا سوچ کر اس کا نام پربلوہن رکھا میں کچھ بھی سوچ کے نہیں کرتی میرا جو انکانشیس ہے نامان وہی سوچ لیتا ہے وہی فیصلہ کر دیتا ہے لیکن آپ کو اس سمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں اپنی پہلی کتاب کا نام پربلوہن رکھ رہی ہوں یعنی ایک تیز دھارا اور یہ پربلوہن بعد میں سہت میں ایک واقعہ ہی تیز دھارا بن جائے گی آپ کو کبھی لگا اس سمیں کچھ نہیں لگا اچھا وہ جو پہلی کہانی کی کتاب تھی وہ آپ کی ایم اے کے درمیان چھپ گئی اس کو کیسا رسپونس ملا پاٹکوں سمیرکسکوں کی اور سے ظاہر ہے کہ اس کی بھوم کا پرنسپل تیجہ سنگھ نے لکھی پرنسپل تیجہ سنگھ اس بات کے لیے پرصد ہیں کہ انہوں نے بہت سے نئے لکھوں کو تساہیت کیا سب کی پہلی کتاب کی بھوم کا لگ بگ انہوں نے لکھی وہ بلونتگار کی ہو یا آپ ہوں اور بہت سے لکھک ہیں اس سمیں آپ کو جب کتاب چھپ گئی تو کیسا رسپونس ملا پاٹکوں کا سمیرکسکوں کا یا آپ لکھک کے روح میں پہچانے جانے لگے ہوں گے آپ کو کیسا لگتا تھا کہ کوئی تبدیل ہی آئی آپ نہیں میں کسی سے نہیں ملتی تھی نہ دوسرے لکھنے والوں سے نہ کسی کرٹکس سے نہ کسی فنگشن میں جاتی تھی کچھ نہیں پتا چلا صرف اتنا ہوا کہ اس کے بعد میرے کوئی میکزین والوں کی چھتھی آنے لگی کہانی بھیجو کہانی بھیجو یعنی ایک ڈیمانڈ بن گئی اس میں دو باتیں ہوئی ایک نئی لیکھک آپ آپ کی الگ شیلی اور تیسری بات یہ کہ امرتہ پریتم کے بعد دوسری لیکھکہ منجابی میں آئی تو ایک قویتری تھی تو دوسری ایک کہانی کار یعنی دو استری لیکھک ہو گئے تو آپ یہ بتائیے کہ جب انہوں نے آپ کو کچھ لکھنے کو کہا آپ کے ذہن میں قویتہ نہیں آئی کیونکہ آپ امرتہ کو پڑھتے بھی تھے ایسا نہیں آئی کہ میں قویتہ لکھوں میں نے کوشش کی قویتہ لکھنے کی مگر وہ بنتا ہی نہیں تھا لکھی نہیں تو وہ پھر کہانی بن گئی تو اس کے بعد پہلی کتاب جب چھپی تو پھر دوسری کتاب جب اور کہانی لکھنے کا کیسے من بنا پہلی کتاب تو ہنستے کھیلتے یا ہوم ورک کے روح میں لکھی گئی اس کے بعد پھر یہ دوسری کتاب کا کیسے من بنا میرے کو اب تک محسوس ہوتا ہے کہ میں بہت موکول انسان ہوں مطلب کہنا مان لیتی ہوں ایسی ہور لکھی گئی تو وہ میکزینوں نے مانگی کہانی ہے تو آپ نے پھر اور لکھنے شروع کی وہ ویسے ہی لکھیں ہیں آپ کو کچھ لگا کہ آپ میں کچھ اور طرح سے لکھوں نہیں نہیں میں کچھ نہیں جو بھی میں لکھتی ہوں میرا انکانشیس ہی اس کو پلان کرتا ہے سوچتا ہے میں تو کھالی لکھ دے یعنی کہ وہ اندر پنپتہ رہتا ہے سب کچھ اور اندر پنپتے ہوئے آپ جب لکھتی ہیں تو آپ کا ہاتھ لکھنے کا کام کرتا ہے لیکن اندر وہ سوچالیت مشین ہے جسے آج کی بھاستے میں کہ اندر اپنے آپ کمپیوٹر ہے اور میرے کو نہیں پتا ہوتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے جو آپ کا ارد چیتن مان ہے وہ اپنے آپ کام کرتا ہے پہلی دفعہ میں نے سوچا کہ میں لیکھک کا کوئی فنکشن ہے اس پر جاؤں جی جی ایک لیکھک کی کانفرنس ہو رہی تھی جب میں اردو کے سوویت لینڈ کے اور کچھ لیکھک آئے ہوئے تھے جی جی میں بڑی خوشی سے گئی بھی دیکھوں کیا ہوتا ہے میں دیکھوں کیسے ہوتا ہے میں بھی لیکھکوں دیکھوں کیسے ہوتا ہے جی جی وہ جا کے ادھر بیٹھ گئے وہ کانفرنس وہ کانفرنس تھی ادھر پٹیالا میں ہی تھی پٹیالا میں جی جی اور کانفرنس کا پہلا سیشن جو تھا وہ ایک گورنر نے اناغوریشن کیا تھا دوسرا سیشن جو تھا اس پر جس بڑے آدمی نے آنا تھا وہ نہیں آیا سٹیج سے کسی نے مزاک میں اناؤنس کر دیا کہ اس کی دیکھشتہ بھی بیٹھوانا کرے گی واہ اور میں تو اتنی گھبرا گئی وہاں نہ کہ آپ بڑی مشکل سے کہانی لکھی اب یہ نیا کیا ہو گیا اور میں کو نہ کبھی سٹیج پر بولا نہ کہ آیا نہ میں کو سمجھ نہ کچھ وہ اتنے بڑے لکھک بیٹھے کیا ہوتی اتنے بڑے لکھک بیٹھے اور میں ریفیوز کرنے کا بھی ٹائم نہیں وہ کلیپنگ ہو رہی ہے چلو 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 ہو رہا ہے کیا بات میں جا کے سٹیج دے اور دیکش مہدے آ رہی ہے میں بیٹھ گئی جا کے اور وہاں بیٹھ کے میرے کو کچھ سنا ہی نہیں دیا کوئی کیا بول رہا ہے کیا ہو رہا ہے میرے ہاتھوں میں تریلیاں آ رہی ہیں اور بسینے چھوٹ رہے ہیں بہت اچھے زبان سوک رہی ہے سوک رہی ہے جب وہ ختم ہو گیا پھر انکار جی بولو بولو اب دیکشیے بھاشن دو اور میں سوچوں میں کیا رو پڑوں ایتر کیا کلوں میں نے کہا کہ دیکھو بھئی جیسے نابا کے پاس ایک روٹی کا پول ہے روٹی کا اس پر لکھا ہوئا ہے ڈنگٹپا اوپل بہت اچھے کام چلاؤ پول کام چلاؤ تیمپری سو جو ادھکش نے جس نے آنا تھا وہ تو آیا نہیں اس لئے انہوں نے میرے کو کام چلانے کے لئے کہہ دیا بہت اچھے اور میرے کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے نائی میں کوئی لیکھ کا ہوں اس لئے جو بھی یہاں کچھ ہوا ہے بہت بڑیا ہوا بہت اچھے ہاتھ جوڑ کے دچھے آگئی سو یہ تھا آپ کا پہلا اتحاسک ادھکشی بھاشن اب تک بھی میں کسی فنکشن میں جانے سے ڈرتی رہتی ہوں کیونکہ وہاں سے بول دیتے ہیں کہ اب یہ کچھ کہیں گے جہاں یہی بولیں گے جہاں دیکھشتہ کریں گے ابھی بھی ڈاڑ لگتا ہے اس بات سے